مسلم لیگ نون سے متعلق آپ مانے یا نہ مانے ایک دبا لگ جکا ہے کہ آپ کی الیکشن میں سیلیکشن ہونے جا رہی ہے سیلیکشن کمیٹری کے سامنے سیویاں کون پیش کرتا رہا تو باریاں تو نہیں جمہوریت میں ہوتی نہ انتخابات میں اور آپ کی سیوی چونکہ ایکسپٹ ہو گئی تو اس لیے پھر انہیں سارا اعتراض ہے اور میرٹ پر سیلیکشن نہیں ہو رہی پھر اپنی مرضی کی کوئی تشریح کر لیں تو میں کچھ کہہ نہیں آپ کو بھی سکے دوزار اٹھارہ میں سیلیکشن کمیٹی بنی تھی تو آپ یعنی کہ ہوں تو آپ سیلیکٹڈ نہیں ہے وہ سیلیکٹڈ ہے تو آپ یعنی کہ ہوں تو آپ سیلیکٹڈ نہیں ہے وہ سیلیکٹڈ ہے وہ کون سی پی ٹی آئی ہے طریقہ صاحب کی بات کر رہا ہوں ویسے آپ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ عمرانہ جنرل باجوا کی وجہ سے وزیراعظم بنے تھے لیکن آپ جو پچھلے اپنے حکومت کی سوالہ مہینے کی وہ بھی آپ نے انہی کے مرہونے مندت آپ نے کی تھی انہی کے مرہونے مندت آپ نے کی تھی بس اللہ الرحمن الرحیم نظرین اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں نظرین صحفت کا بیترین انداز جو آپ کو اس ویڈیو میں نظر آئے گا اگر اچھ انداز میں صحفت کی جائے اور صحیح سوالات پوچھے جائیں تو سامنے والا بندہ جو ہے وہ زچ ہی ہو کر رہ جاتا ہے جاوید لطیفو یا ان کے پارٹی کے باقی جتنے بھی لوگ ہوں عمران خان کے خلاف جو ہے انہوں نے ہمیشہ الزام لگایا کہ جنرل باجوا جو ہے انہیں اقتدار میں لے کے آئے تھے لیکن وہی اقتدار جو ہے دوبارہ سے پاکستان حسین نواز کو بھی جنرل باجوا نہیں سونپا اور سولہ مارک اقتدار کے دوران جو ہے پاکستان حسین نواز نے جو ہے یہ ثابت کر دیا کہ ان کے پاس نہ تو کوئی تجربہ ہے اور نہ ہی وہ ملکی معیشت کو یا ملکی حالات کو بہتر کر سکتے ہیں یوڈیو جو ہے شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے گا انکر کو جو ہے آپ داز ضرور دیں گے ہم آپ کو پہلے ویڈیو دکھاتے ہیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون سے متعلق آپ مانے یا نہ مانے ایک دبا لگ جو کا ہے کہ آپ کی الیکشن میں سیلیکشن ہونے جا رہی ہے انہی اس تاثر سے آپ کیسے جان چھڑائیں گے کہ آپ الیکشن لڑکے نہیں آپ سیلیکشن ہو کے اگلی قومت بنانے جا رہے ہیں سیلیکشن کمیٹی کے سامنے سیویاں کون پیش کرتا رہا اور کیوں یہ باتیں ہوتی ہیں اگر آج کوئی سیلیکشن کمیٹی ہے تو اس کا نام بتا دیں اور جو کہتے ہیں کہ یہ باری میری یا اگلی باری میری تو باریاں تو نہیں جمہوریت میں ہوتی نا انتخابات میں سیلیکشن کمیٹی آپ یہ کہنا چاہے کہ سیلیکشن کمیٹی نے پیپرز پارٹی کی سیوی جو ہے وہ مسترد کر دی ہے اور آپ کی سیوی چونکہ ایکسپٹ ہو گئی ہے تو اس لیے پھر انہیں سارا اعتراض ہے اور میریٹ پر سیلیکشن نہیں ہو رہی آپ پھر اپنی مرضی کی کوئی تشریح کر لیں تو میں کچھ کہہ نہیں آپ کو بھی سکتا جس طرح وہ بات کر لیتے ہیں میں نے تو آپ کو کہا کہ دوزار اٹھارہ میں سیلیکشن کمیٹی بنی تھی یہ بات درست ہے اس طرح تو دوزار اٹھارہ میں تحریک اسلاف کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ دوزار اٹھارہ میں وہ لوگ لوگ جو عوام جو ہیں وہ چہے میں تحریک انصاف کو مسیحہ سمجھتے تھے اسیلیکشن نے ووٹ دیا گیا لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ سیلیکٹڈ تھے تو آپ یعنی کہ ہوں تو آپ سیلیکٹڈ نہیں ہیں وہ سیلیکٹڈ ہے یہ آپ کی ادھر کی سوچ آپ کی بات ہوگی مگر پورا پاکستان تو یہ نہیں کہہ رہا یہ تو عمران خان بھی کہتا ہے کہ مجھے جنرل باجوہ لے کے آئے تھے سارے تین سا دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ ہم تو بھرپور عوامی منڈیٹ پر منتخب ہو کر آئے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم کوئی دھاندی زیادہ الیکشن کی وجہ سے حکومت میں نہیں آئے وہ تو کہتے ہیں یہ وہ کون سی پی ٹی آئی ہے طریقہ صاحب کی بات کر رہا ہوں ویسے آپ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جنرل باجوہ کی وجہ سے وزیراعظم بنے تھے لیکن آپ بھی تو آج جو پچھلے آپ نے حکومت کی سولہ مہینے کی وہ بھی آپ نے انہی کے مرہون منت آپ نے کی تھی تو اسی اسٹیبلشمنٹ سے وہ دعا لے رہا تھا اسی اسٹیبلشمنٹ سے اس وقت کی کے ساتھ بیٹھ کے وہ اگلی ڈیل کرنا چاہتا تھا کس کی بات آپ کر رہے ہیں آپ کی پارٹی اسی چیمن طریقہ انصاف جو کے پہلے سے نائل ہیں اب اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی گرفتاری کا بار پر مطالبہ کر رہی بھائی بات یہ ہے کہ آج بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کسی سیاسی لیڈرشپ کی کسی سیاسی جماعت کے سربراہ کے ہاتھ پون نہیں بندے ہونے چاہیے مگر میرے بھائی مجھے یہ بتا دیں کہ سیاسی جماعتیں کیا نو دس مئی کو حملہ کرتی ہیں اب جو بھی صورتحال ہے پنجاب میں رنہ سناولہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت ٹھیک کرنی ہے قوم کی آنکھوں میں چمک دیکھ رہا ہوں ایک امید دیکھ رہا ہوں نواز شریف کے حوالے سے دو ہزار تیرہ سے زیادہ سیٹیں مسلم لیگ کو ملتی نظر آ رہی ہیں سوال گنم جواب چنام یہاں پہ جاوے لطیف جو ہے جواب دینے کی وجہے جواب کو جو ہے گول مول کرتے رہے جاوے لطیف کے جوابات جو ہے نہ سوال کے کھارنگ دی ہیں اور نہ ہی سوال کا جواب جو دینے ان کے لیے شاید پاسیبل تھا جاوے لطیف جو اپنی پارٹی کے انتہائی سینئر اینما ہے پارٹی کی بہت ہی جو ہے اندر کی انفرمیشن ان کے پاس ہوتی ہے پارٹی کے بڑے بڑے ڈیسیجنز میں وہ شامل ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی جب ان سے سوالات کیے گئے تو انہیں سوالات کے جوابات دینے کی وجہے جوابات کو گول مول کرنے کی کوشش کی جب بھی آپ سے سوال کیے جب آپ سوال کے جواب کو گول کر جائیں تو اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے یہ تو آپ سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے یا آپ کے پاس جو ہے سوال کا جواب ہے ہی نہیں جاوے لطیف جس طرح سے ان سوالات کے جوابات دے رہے ہیں تو مکمل طور پر ناکام نظر آ رہے ہیں اور یہ ناکامی نہ صرف ان کی جوابات دینے میں ہے بلکہ ان کی ناکامی جو ہے سیاست کے میدان میں بھی آج بھی برقرار ہے پاکستان مسلم نواز نے چالی سال سیاست کی لیکن لوگوں کے دلوں میں نہ گروہ کرسکے اور نہ ہی سیاست میں اپنے آپ کو جو ہے آگے جل کے گروہ کرسکے اور امپروو کرسکے نہ ہی پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے مستقل طور پر پاکستان کو دے سکے بار بار جو ہے وزیر اظم بننے کے باوجود بھی پاکستان آج بھی انہی مسائل کا شکار ہے اگر پاکستان کے پراغرس کے گراف کو دیکھا جائے تو پاکستان کہیں بھی پراغرس کرتا ہوا نظر نہیں آتا آج بھی وعدے کی جا رہے ہیں چوتھی بار اگر نوازری پرائیم نیسٹر بن بھی جاتے ہیں تو پرائیم نیسٹر بننے کے بعد وہ کیا کر پائیں گے کیا پاکستان کا گراف جو ہے مستقل طور پر اوپر جائے گا یا پاکستان کو پھر جو ہے کچھ خواب دکھائے جائیں گے کچھ عرصہ کے لیے جو ہے پاکستان کہلات بہتر بھی ہو جائیں گے لیکن مستقل طور پر پاکستان کے مسائل کا کوئی بھی حل سامنے نہیں آسکے گا کیا پاکستان میں جو ہے سیاست مستقل طور پر جو ہے محفوظ ہو جائے گی جمہوریت محفوظ ہو جائے گی محشت محفوظ ہو جائے گی عوام محفوظ ہو جائے گی اگر غور سے دیکھا جائے یا سمجھا جائے یا پاکستان کی سیاست کے ماضی کو دیکھا جائے تو پاکستان میں بار بار جو ہے حکمرانی کرنے والے اقتدار میں سولم آ بھی رہے لیکن پاکستان کے مسائل کا کوئی بھی مستقل حال ان کے پاس موجود نہیں تھا جب تمام جماعتیں مل کے پاکستان کس بمور سے نہیں نکال سکی تو نواز شریف کے لیے اکیلے بھی شاید اس بمور سے نکالنا اتنا آسان نہیں ہوگا اس کے باوجود بھی جو ہے پاکستان مصنی نواز کا کہنا ہے کہ پاکستان کی آخری امید جو ہے نواز شریف ہے جب کسی ایک شخص کو آخری امید مان لیا جائے تو پوری قوم جو ہے مفروض ہوتی ہوئے نظر آتی ہے اس بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں اپنی رائے کے ظاہر جو ہے کمنٹس پر ضرور کیجئے گا خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظہ مان میں رکھے